موسیقی پنجاب کا سب سے بڑا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ کا حجم پانچ ہزار تین سو نوے رب روپے ہوگا سبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجا بجٹ پیش کریں گے سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر سدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوپہر دو بجے ہوگا بجٹ دستاویزات لاہورنگ نے حاصل کرنی غزشتہ بجٹ کے مقابلے میں بیچ ویسد زائد یعنی نو سو دس سرب روپے کا اضافہ کیا گیا این ایف سی قیمت میں وفاق سے پنجاب کو سنتیس سو ارب روپے ملنے کا انکان صوبے کی اپنی آمند کا تخمینہ ایک ہزار ستائیس سرب روپے لگایا گیا پنجاب میں ٹیکس وصول کا حد افتین سو ارب روپے رکھنے کی تجویز بجٹ میں بیرونی کرزوں کے ادایگی کے لیے ایک سو اکیس سرب روپے رکھے جائیں گے پنجاب کے ملازمین کی تنخوایں وفاق کے برابر بھرنے کا امکان سرکاری ملازمین کے تنخواوں میں گریڈ ایک سے سولہ تک پچیس فیصد اضافہ کا امکان گریڈ سترہ سے بائیس تک تنخواوں میں اضافہ بائیس فیصد ہوگا پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کی توقع بجٹ میں تنخواوں کی مد میں پانچ سو پیچانوے ارب پینشنرز کے لیے چار سو پینتالیس ارب روپے رکھے جائیں گے پنجاب کا نیا بجٹ آج ترقیاتی بجٹ کے لیے سات سو ارب روپے مختص کرنے کی تجویز آئندہ مالی سال میں اٹھارہ سو ترہ سٹھ سکیموں کو مکمل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ بجٹ سیکٹر سکیموں کے لیے ایک خرب اکیس ارب چوہتر ترور ساٹھ لاکھ روپے مختص ہوگا پنجاب کے آئندہ بجٹ دستاویزات کو حتمی شکل دے دی گئی سہت کے لیے چار سو چھے ارب مختص ہوں گے سویشلائزڈ ہیلتھ کیر کے لیے چھے ہتر ارب ایک سٹھ کروڑ پچاس لاکھ مختص ہونے کا امکان پرائمری ہیلتھ کیر کے لیے تین تیس ارب نواز سی کروڑ ستر لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز آئندہ بھالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے لیے چھے سو ارب روپے رکھنے کی تجویز سویشل ایڈوکیشن کے لیے دو ارب لٹریسی اور نان فارمل ایڈوکیشن کے لیے تین ارب پچاس کروڑ روپے مختص ہوں گے سپورٹس اینڈ یوز افیرز کے لیے چار ارب ستاسی کروڑ روپے پچاس لاکھ روپے رکھے جائیں گے بجٹ میں اگلے رمضان پیکچ کے لیے تیس ارب روپے مختص پنجاب کے صحافیوں کی پلاہ و بہبود کے لیے انڈومنٹ فنڈ کے لیے ایک ارب روپے رکھے جانے کا تہمینہ سی بی ڈی کو آٹھ ارب اور سوشل ویل فیر کو ایک ارب پانچ کروڑ اناسی لاکھ روپے دیے جائیں گے وزیراعلا بھر ابن نواز کی زیر صدارت پنجاب کبینہ کا اجلاس سبائی وزیر خزانہ میاں مجتبہ شجاور رحمان کی بجٹ پر کابینہ کو بریفنگ بجٹ کی منظوری دھی جائے گی اجلاس میں سبائی وزیرا سپیشل سیکیٹری اور مختلف اداروں کی عہدت ارام شرکت کریں گے ایدہ قربان میں تین روز باقی ہیں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں نویشی منڈی میں خریدار کا رش پڑھنے لگا شاہ پر کانجرہ میں براہمن جوڑی کی دھوم ہے مالکان نے بیلوں کی قیمت دو کروگ روپے مانگ لی بڑے سنگو والے بیل شیر پنجاب کے ہر درف چرچے ہیں پنجاب بھر میں نوٹیفائیڈ مویشی منڈیوں کے علاوہ قربانی کے جانور فروخت کرنے پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی عوامی مقامات پر سیری پائے جلانے جانوروں کے فصلے کو گھٹر اور نہر میں پھینکنے پر پی بابندی دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ تیس جون تک پوکا عید الازحہ سے پہلے چھوڑیاں تیز کرنے والوں کی عید ہو گئی شہریوں کی بڑی تعداد چھوڑیاں اور بگتے تیز کروانے پہنچ گئی نئی چھوڑیوں کی خرید و فروخت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ چھوڑیوں کے نرک بھی ان کی دھار کی طرح تیز ہیں عید الازحہ قریب آتے ہی مہنگائی کی سپیڈ بڑھ گئی سبزیوں اور پھلو کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ادرک چھے سو چالیس لہ سن ٹیم سو پچاس سبز مرچ اور پیاس ڈیر سو روپے کلو سیب تیم سو بیس آم دو سو تیس اور فالسہ ایک سو ستر روپے کلو تک دستیا مرگی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری مرگی کا گوشت اٹھارہ روپے سستہ قیمت پانچ سو سولہ روپے ہو گئی فارمینڈو کی فی درجن قیمت دو سو چھے آلیس روپے پر برقرار مارکیٹمنڈو کی پیٹی سات ہزار دو سو ساٹھ روپے میں فرو سورج کے تیور بگڑ گئے جون جوبن پھر آ گیا شہر کا پارہ ایک تالس ٹگری کو چھو گیا تیز دھوپ اور لو سے شہریوں کا برا حال زیادہ سے زیادہ پارہ تین تالس ٹگری تک جانے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق کرامہ ہفتے گرمی کے لہر میں مزید اضافہ ہو گا راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت اہم شخصیات کے خلاف نو مائی کے مقدمات گیارہ درخواستیں جرمانے کے ساتھ خارج کر دیں فیکس دو لاکھ روپے جرمانے کا حکم چیف جسٹس ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب کی کیسز ٹرانسپر کرنے کے لیے درخواست پر سمات کی مرضی کا فیصلہ نہ دینے پر ایٹی سی سرگودہ کے باہر فارنگ ناخش کبار واقعے پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کا از خود نوٹس عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب اور ڈیپٹی ہوم سیکیٹری ہائی کورٹ میں پیش عدالت نے توہین عدالت کی کاروائی کا محفوظ فیصلہ کر لیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں ثانیہ اسحاق اٹلائن جب جان چکے بولٹن کا وقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے تو جناب وفاق کے بعد پنجاب کا بجٹ سب کی نظریں مریم نواز کی حکومت پر وزیر خزانہ میاں مجتبہ شجاو رحمان بجٹ پیش کریں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر دو بجے طلب کیا گیا ہے جب بلکل ناظرین وفاق کے بعد پنجاب کا بجٹ ہے سب نظریں مریم نواز کی حکومت پر ہیں وزیر خزانہ میاں مجتبہ شجاو رحمان بجٹ پیش کریں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر دو بجے طلب کیا گیا ہے سب بلکل آج دوپہر دو بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے وفاق کے بعد پنجاب کا یہ بجٹ ہے سب کی نظریں مریم نواز کی حکومت پر ہیں جب سے مریم نواز نے اقتدار سنبھالا ہے یہ پہلا بجٹ ہے اور سب کی نظریں اس بجٹ پر ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے بجٹ کس کے حق میں بہتر ہوگا اور کس کے حق میں جو ہے وہ صرف پورا سورہ سا فائدہ ہوگا تعلیم کی بات کریں تو چھ سو عرب ہوگا اگر پنجاب کے نئے بجٹ کی بات کریں تو گزشتہ بیس ویسے سے زیادہ یعنی کے نو دس کا حساب لگایا گیا ہے نئے مالی سال میں تین ہزار چھ سو تہتر نئے بجٹ پاس کی جانے ہیں تعلیم کے لئے چھ سو ہے جبکہ صحت کے لئے چار سو عرب روپے مختص کیے گئے ہیں ناظرین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاق کے بعد اب پنجاب کا بجٹ پیش کیا جائے گا سب نظریں مریب نواز کی حکومت پر ہیں وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاور رحمان بجٹ پیش کریں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر دو بچے طلب کیا گیا ہے